موسیقی آپ نے دوست محمد مزاری صاحب جو ہیں سابق ڈپٹی سپیکر پنجاب اسیملی ان کے بارے میں تو بہت کچھ سنا ہوگا آپ نے اور دیکھا بھی ہوگا آپ نے ان کو نفیس آدمی میں کہوں گا اس لیے کہ پولیٹیشنز کے اندر بہت کم لوگ ایسے رہ گئے ہیں جن کی اگر بلڈ لائن دیکھی جائے تو وہ بہت ہی اچھی بلڈ لائن آپ کو ملے گی اور بڑے اچھے نفیس لوگ آپ کو ملیں گے جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا رہا کہ جناب ایسے لوگ بھی موجود ہیں اس وقت پولیٹکس میں جو کہ بہت اچھی فیملیز سے ہیں بہت اچھے خاندانوں سے ہیں اور they really know how to do politics below the belt جانے والی ان میں آدات نہیں ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے بڑے احسن طریقے سے ساری پولیٹکس کو لے کے چلتے ہیں ٹھیک ہے آج کل پرابلمز ہیں پرابلمز اس لیے ہیں کہ پولیٹیشنز جو ہیں majority of ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں لیکن آج بھی ایسے پولیٹیشنز موجود ہیں اور آج بھی ایسی فیملیز موجود ہیں پولیٹکس کے اندر جو کہ دوست محمد مزاری صاحب جیسی فیملیز ہیں ان کے والد کو دیکھ لیں ان کی باقی خاندان کو دیکھ لیں وہ بہت اچھے نفیس لوگ آج بھی اس پاکستان میں پولیٹکس کر رہے ہیں اور بڑی عزت و عبرو کے ساتھ کر رہے ہیں اینیویز میرے پاس سے اس سے زیادہ الفاظ نہیں ہے ان کی تعریف کرنے کے لیے لیکن اینیویز دی دوست محمد مزاری صاحب تینکیو ویری مچ فر جوائننگ می کیسے ہیں کیسے آپ جی سالیکم تینکیو ویری مچ فور ہیونگ بی آن یور شو موشیر بھائی ان تینکیو فور یور کائنڈ ورڈز آپ نے میرے اور میرے فیملی کے بارے میں جو الفاظ وہ کیا ہمیشہ مجھ یاد رہیں گے نہیں اللہ کا شکر ہے طبیعت بہت بہتر ہے آپ کو پتا ہے جب میں آپ کو ملا تھا لاسٹ ٹائم تو میں کچھ بیمار تھا جی جی اور اسی بیماری کے حالت میں گرفتار بھی ہو گیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے سرخ رو کیا تمام کیسے سے بری ہوا اور ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اللہ کا لاک لاک شکر ہے چلیں that's good دی لیکن ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے بالکل اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ نے بڑا ٹف ٹائم دیکھا گرفتاری ہوئے کہا گرفتاری ہوئی بیماری بھی تھی I know you were sick and I've seen you and you could barely walk اس زمانے میں اور اس زمانے میں تو بالکل جب میری لاہ صاحب سے ملاقات ہوئی تھی شاید آپ کو یاد ہوگا کہ میں walk نہیں کر سکتا جی ہاں exactly میں اس چھے گا اس چھے گا اس ووکنگ آنے سٹک exactly I know that I remember that لیکن اسی طرح اسی بیماری میں بھی آپ نے جیل کاٹی so جیل میں بھی definitely tough time تو دیا گیا ہوگا آپ کو pressurize کیا گیا ہوگا آپ کو اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہو سکتی لیکن پھر بھی آپ نے sustain کیا pressure جی کیا حالات کیا تھے جب آپ کو detain arrest کیا گیا اس کے بعد detain کیا گیا اس میں کیا حالات تھے کوئی ایسی کوئی چیز جو آپ ہمارے ساتھ share کرنا چاہتے ہوں جو آپ نے جیل کاٹی اس میں یوں ہوا کہ مباشر بھئی i was in my village جب floods آئے ہمارے area میں آپ کو پتا ہے بہت زیادہ massive destruction ہوئی وہاں پہ اور بہت محنت کی نہ صرف میں نے محنت کی میرے رجحان کے شہر والوں نے محنت کی میرے فیملی نے بہت محنت کی اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا شہر بچ کیا جو main رجحان town تھا وہ بچ کیا باقی areas جو تھے surrounding areas جو تھے spurbs جو تھے ادھر پانی تھا اور نہ کھانے کا ہوش تھا اور نہ سوانے کا ہوش تھا نہ rest کر سکرے تھے دن رات ہم نے ایک team بنائی وی تھی ہم ساری team بیٹھ کے ابھی planning کرتے تھے کہ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کیسے چیزوں کو manage کرنا ہے اور اللہ کا شکر ہوا کہ اتنا destruction نہیں ہوئی شہر میں شہر ہمارا بچ گیا اور اس کے فوراں بعد مجھے uric acid میرا بہت زیادہ high ہو گیا اور اس وجہ سے مجھے gout ہو گیا چلنے سے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نہیں چل سک رہا تھا اور اس کے بعد پھر لاہور آیا اپنے علاج کے لیے تو یہیں پہ پھر تقریباً مہینے کے بعد میری گرفتاری ہوئی that was on 29th of October اور مجھے میں پہلے ایک پیر میں problem ہوا پھر دوسرے پیر میں problem ہوا اس کے بعد کیا ہوا کہ دادا جی بیمار ہو گئے وہ ایک اور پریشانی پھر اپنی پریشانی بھول گی پھر ان کی پریشانی شروع ہو گئی ان کو hospital میں ایڈمیٹ کیا بیریہ hospital میں اور ان کا میں پوچھنے کیا میرا بیٹا میرے ساتھ تھا تو مجھے ادھر آکر انہوں نے گرفتار کر لیا اور میں نے ان کو ادھر کہا میں نے کہا جی اگر آپ کے پاس کوئی ویلیڈ کوئی document ہے گرفتاری کا مجھے دکھائیں ان کے پاس کوئی document ہوئیرہ نہیں تھا اچھا تو میرے family members کچھ میرے ساتھ تھے میرے چاچا جب بھی ساتھ تھے وہ کافی زیادہ جذباتی ہونے میں نے کہا اب جذباتی نہ ہو یہ جیلیں وغیرہ مرد کے لیے ہوتی ہیں ہم انشاءاللہ یہ بھی یہ ٹائم بھی گزر جائے گا انشاءاللہ تو مجھے وہیں سے ان کے کمرے کے اندر سے گرفتار کیا گیا میں ان کو آخری مردوہ جا کر ملا دادا کے کمرے تھا شاید میری ملاقات ان سے ہو نہ ہو مہینے مہینہ اندر رہوں وہ تو پھر اب خدا کے آت میں تھا پھر وہیں سے مجھے گرفتار کر کے لے گئے اور میں نے بڑے آرام سے میں نے ان کو کہا میں نے کہا کہ نو مز بھیو آپ نہیں کریں گے میں خود چل کے آپ کی گاڑی میں جاؤں گا میں خود چل کے گاڑی میں گیا میں بیٹھا ادھر پھر بس قید میں رہ گئے انہوں نے ہینڈ کاف بھی کیا اور آپ کے سامنے پھر لوک اپ میں رہا پھر اس کے بعد چلنے کے بعد جب ایک جیل چلا گیا تو ادھر ایک سویا ہوا تھا میں تو پہلے پہلے دن تھا میرا جیل میں تو زمین پہ سویا ہوا تھا تو اس کے بعد مجھے دو لوگ آتے ہیں ادھر جیل کی وارڈر سے رات کو میرا خیال ہے گیارہ بچ کے بیس منٹ کا ٹائم تھا انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ ہم ہم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں پھر مجھے بتایا انہوں نے کہ آپ کو ہم نے آپ کو اطلاع دینے آئے ہیں کہ آپ کے دادا جی کی ڈیٹ ہوگی ہے اب دیکھیں جیل اس کوٹھڑی میں بندہ اکیلا ہو نہ کوئی ساتھ بات کرنے والا ہو نہ کوئی دلاسہ دینے والا ہو خیر یہ ٹائم بھی گزر جاتا ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تو پھر رات کو مجھے کچھ دیر بعد آنے لگے کہنے لگے کہ جی اب آپ کی اب آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں اب آپ جائیں اور آپ دیکھیں کہ اس اس ٹائم پہ یہاں پہ جو گورنمنٹ تھی وہ چودری پریزلی صاحب کی تھی اور انہوں نے باہر پریزن وین بھیجا کہ اس کو پریزن وین میں لے کر جائیں اور پولیس والے ساتھ جائیں گے میں نے کہا جی پھر میرے فیملی میمبرز نے انگار کر دیا جو باہر تھے انہوں نے کہا جی وہ پریزن وین میں نہیں جائیں گے وہ کوئی وانٹڈ ٹیرریسٹ ہوئی رہا نہیں ایک سیاسی پرچہ ہے ان پہ اور جو کی فیک پرچہ وہ بھی آپ ایک طریقے سے آپ ڈیل کریں وہ سیاسی خاندان سے تعلق ہوتے ہیں پہلے آپ نے آ کر گرفتار کیا ہسپٹل سے اور آپ یہ کرنے لگے ہیں تو this is not fair تو برحال ان سے بات چیت چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی پھر ان کو کنوینس کیا پھر ہمارے کچھ دوستوں نے بھی ان کو کنوینس کرنی کوشش کی ادھر ادھر سے دوستوں نے ان کی بہت مربانی پھر میری فیملی میمبرز کی بہت مربانی پھر میں پرول پہ رہا ہوا گاؤں گیا پھر گاؤں میں انہوں نے بہت زیادہ تنگ کیا پرول انہوں نے 48 آس کا دیا پھر دوبارہ 48 آس کا دینے کے لیے رات کو 12 بجے تک انہوں نے تنگ کیا ہوتا تھا کہ اب آپ کو پرول جیل آیا اور ایک دو دن میں جیل میں رہا پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے میری رہائی ہوئی بیل پہ تو ابھی میں آپ کے سامنے ہوں اور باقی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں The first night which you spent in the jail اور اسی رات کو آپ کے دادہ کی death ہو جاتی ہے ایسے ہی ہے نا جی بالکل اسی رات کو مجھے time بھی آدھا ہے مجھے date بھی آدھا ہے that was 20 میٹ پہ اور that was 4th of November جی جی 4th of November چلیں time تو آتے رہتے یہ تو this is part of politics I would say اور مجھے پھر دوستوں نے کچھ پیغام وغیرہ بھی کروائے چودری مونس الائی صاحب کے پیغام بھی مجھے ملے کہ جی کوئی پیغام وغیرہ میں نے کہا یار ان کو ایک پیغام ہی دیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا پیغام سے مراد میں نہیں میرے لیے جو یہ وقت بھی ہے یہ گزر جائے گا آپ کے لیے بھی آپ کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ کے لیے بھی یہ وقت گزر جائے گا نہیں مونس الائی صاحب نے آپ کو پیغام بھیجایا بھیجوایا کیا کہہ رہے ہیں آپ جی جی مجھے کوئی دوست پیچ میں تھے پی ٹی آئی کے تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم ان سے بات کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں آپ بتائیں ہم ان کو پیغام کو بھیجوا دیں تو میں نے یہی پیغام میں نے کہا بس یہی آپ نے پیغام بھیجنے اور آپ نے کوئی بات نہیں کرنی آچھا آچھا اوکے سو سمبوڈی وز ٹرائنگ ٹو میڈی ایٹ بیوین جوزی پرویز علی صاحب اور آپ کے درمیان وہ ایک کوشش کی بریج بننے کا انکہ وہ تھا بریج بننے کے لیے کوشش لی گئی لیکن آپ نے کہا جی کہ کوئی نہیں یہ ٹائم گزر جائے جی آہ ٹھیک اچھا یہ ٹائم گزر جائے اوکے میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہتا ہوں ایک ایک آپ بیٹھے ہوتے ہیں ایز ار ڈپٹی سپیکر پنجاب اسیملی ٹھیک ہے جی اور آپ جیب سے خط نکالتے ہیں اور پرویز علی صاحب کا خط ہوتا ہے اور وہ آپ ساری اسیملی کے سامنے پڑھ دیتے ہیں اس کے بعد تو جو شور او گول ہوتا ہے جو آپ نے ہیٹ فیس کرنی ہے کی آپ نے وہ تو آپ نے کی لیکن وہ خط ملا کب تھا آپ کو میں تھوڑا سا بیک گرونڈ آپ کو بتاؤں یہ معاملہ شروع ہوا جب تھرڈ اپریل میرا خیال ہے تھرڈ اپریل تھا جہاں فورت اپریل تھرڈ اپریل تھا سوری ہم نے سیشن کو اجنڈ کی اور ہم تین دن آگے کر دیا ٹھیک ہے اور چھے تاریخ کو ہم نے سیشن بلا لیا وہ کیوں بلوایا کیونکہ ایڈوکیٹ جنرل احمد عویس آپ آج بھی ہیں ان سے آپ پوچھ بھی بے شک لیجئے گا ان کی مجھے کال آئی کہ جی میں نے جا کر اشورٹی دی ہے سپریم کورٹ میں کہ سکسٹ کو ہم سیشن کرائیں گے تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کی اشورٹی ہے تو پھر ہم بلکل کورٹس کو ہم آنر دیں گے اور جو کانون کے مطابق ہوا ہم وہی کریں گے تو ہم نے سکسٹ کو سیشن بلا لیا ففت کی رات کو میں نے ایک آرڈر جاری کیا سپیکر بکوز میرے پاس سارے سپیکرز کی پاوز تھے جی تو میں نے وہ آرڈر جاری کیا کہ جی سکسٹ کو ہم سیشن اتنے بجے رکھیں گے اور اس پہ ووٹنگ ہوگی تو سکسٹ کو انہوں نے کیا کیا سیاہ دن تھا کبھی ڈکٹیٹرشپ میں بھی نہیں ہوا جب میں اسیمبلی کیا تو اسیمبلی کے تمام دروازے بند کر دیئے گئے میڈیا وہاں پہ تھی اور اندر مجھے نہیں گھس نے دیا مجھے یہ بھی انفرمیشن تھی کہ آپ کو شاید وہ وہاں پہ حملہ کر دیں آپ کو وہاں پہ کوئی نقصان پہچانی کوش کریں میں نے کہا نہیں میں جاؤں گا میں اپنا کانونی فرض جو ہے پورا کروں گا پھر اس کے بعد سکس کے بعد آپ کو بتا ہے عدالتوں میں بات چلی گی سولہ کو ہم نے ووٹنگ کروائی اور اس دن آپ نے دیکھا کہ کتنا تماشاں انہوں نے لگایا they attacked me اور ان کی یہ کوشش تھی کہ یہ کسی طریقے سے زخمی ہو جائے جائے اس کو ایکسائیڈ پہ کر دیں اب آپ دیکھیں کہ اسیمبلی کے اندر انہوں نے لوٹے سمگل کیے انہوں نے وہاں پہ یہ لوگ جو پیپر ویٹس ہیں وہ لے کر آئے اور ڈنڈیاں لے کر آئے تھے وہاں پہ تاکہ ایک proper ایک organized طریقے ساتھ وہاں پہ ہم ان پہ attack کیا جائے لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہوا اور میں نے اپنے آپ کو بڑا اس time پہ آپ نے دیکھا جو کچھ پورا پوری دنیا نے دیکھا اور میں جب اندر کیا تو میں نے چیف سیکٹری صاحب کو آئی جی صاحب کو بلائے اور میں نے کہا کہ جی آپ جا کے پہلے چوہدری صاحب سے بات کریں اور ان کو کہیں کہ ان کو کون سے چوہدری صاحب سے کیونکہ کون سے چوہدری صاحب سے چوہدری صاحب سے چوہدری پروی دنیا صاحب سے اچھا جی تو ان کے پاس چلے گئے چیف سیکٹری صاحب اور آئی جی صاحب کیونکہ میرے پاس پاور سے تو میں تمام چیزوں کو میں چاہ رہا تھا کہ تمام جو stakeholders ہیں ہم ایک پیج پہ ہوں تو میں نے ان کو بھیجا ان کو ان کے پاس تو چوہدری صاحب نے جواب دے دیا چوہدری صاحب نے کہا نہیں جی آپ ان کو کہیں کہ سیشن اس حالت میں نہیں ہو سکتا اس کو اجانٹ کریں اچھا انہوں نے کہا جی وہ تو کافی دیر وہیں پہ بیٹھے رہے گئے پھر اس کے بعد حمزہ شہباز صاحب کے پاس گئے ان کو جا کر کہا اور ان کو کہا کہ جی یہ یہ طریقہ انہوں نے کہا جی ہم تو کوئی ایسے مطلب کوئی تصادم کی اس میں نہیں ہیں اس میں آپ election کرویں ہم تیار ہیں تو یہ میرے پاس آئے پھر ہم نے planning کی پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے gallery کو ہم نے declare کیا کہ یہ assembly hall کا حصہ ہے قانون کے مطابق پھر ہم نے election کروائے option کروائے آپ نے دیکھا وہاں پہ اور اس کے بعد جو کچھ بھی آپ کے سامنے ہی ہے پھر دوبارہ وہ جو ہمارے members تھے تقریباً 25 members تھے ان کے پھر ان کو decuit کیا گیا پھر آپ نے دیکھا جو آگے سارا کچھ ہوا آپ کے سامنے ہی ساری چیزیں میں پوچھنے چاہتا اس خط وہ خط ملا کب آپ کو چودری شجاعت حسین صاحب کا جو آپ نے جیب سے نکالا اور اس میں آپ نے جو کچھ پڑا وہ بھی ذرا repeat کر دیجئے گا اور وہ خط ملا کب تھا آپ کو میں اپنے office میں بٹھا ہوا تھا تو مجھے وہ خط آکے ملا کب کی بات اور میرے ساتھ 22nd آف میرا خلق جولائی اور ایک خط کی ٹائمنگ تقریبا ہوگی ساڑھے چار ساڑھے چار پانچ ایسی ٹائمنگ ہوگی شام کا ٹائمن تھا اپنے سیشن چروع کروانا تھا تو میں میں اندر اپنے ریٹائرنگ گروہ میں چلا گیا میں نے اپنے لائر کو بلائیا میں نے لائر سے کہا کہ میں نے کہا جی وہ یوں مجھے خط محصول ہوئے آپ ذرا پڑھ بھی لیں انہوں نے پڑھ لی اور میں نے کہا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے آپ ذرا کسی سینئر لائر سے بات کریں تاکہ ہم ان کا مشورہ لیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے تو انہوں نے میرے صاحب میرے سامنے ایک سینئر لائر سے بات کی انہوں نے کہا کہ جی آپ اس خط کو تصدیق کرنے کے لیے چودری صاحب سے بات کریں میرے پاس ابھی بھی ٹائمنگ میرے موبائل میں پڑھی ہوئی ہے میرے خیال غالباً وہ پانچ بچ کے بیس منٹ تھے جب پانچ بچ کے پندرہ منٹ تھے میں نے کیا ان کے گھر والے نمبر پہ کال کیونکہ آپ کو پتہ چودری صابان کا گھر وہ آپریٹر اور سسٹم سارا ایک ہی ہے تو وہ کنیکٹ ہی کر کے دے رہے تھے آگے مجھے چودری شجار صاحب کی طرف تو ان کو میرے خیال اطلاع بھی ہو گئی پھر مونس علی صاحب ادھر چلے گئے اتنے میں پھر میں نے کہا جی بلکل یہ میرا ہی خاتہ ہے اور میں نے دو تھی مردہ ریپیٹ کیا انہوں نے اسی بات کو ریپیٹ کیا پھر میں نے دوبارہ تصدیق کرنے کے لیے میں نے ان کے بیٹے سے پوچھا پھر ان کے بیٹے نے بھی کہا جی بلکل والے صاحب نے خط دیا یہ اور پھر اس کے بعد اسیملی کا سیشن ہوا پھر آپ نے دیکھا جو سارا کچھ ہو were you able to clearly hear چودری شجارت حسین صاحب over the phone اور انہوں نے کہا کہ ہاں جی میرا ہی خاتہ ہے اب اتنا تو مجھے اتنا تو مجھے اندازہ جی بلکل تو مجھے سمجھ آگی تھی جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی بلکل اتنی بات تو سمجھ جائی تھی ان کی اور پھر میں نے تصدیق کی ان کے بیٹے سے ان کے بیٹے ان کے ساتھ تھے ان کے بیٹے سے میں نے تصدیق کی میں نے کہا جی چودری صاحب یہ کہہ رہے ہیں آپ حصیت ہیں ان کے بیٹے آپ کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا جی بالکل بالکل والد صاحب یہی کہہ رہے ہیں جو انہوں نے آپ کو یہی بات کر رہے ہیں ٹھیک ٹھیک اچھا پھر اس کے بعد جناب آپ کے ساتھ جو اسیمبلی میں ہوتا ہے پنجاب اسیمبلی میں اس کا تو آپ بتا چکے ہیں کس تیاری سے سب کچھ ہوا آپ کے ساتھ جو کچھ آپ نے یہ تو مباشر بھائی یہ تو چھوٹی موٹی باتیں تھیں آپ یقین کریں کہ مجھے جو سٹاف جو ملا ہوا تھا انہوں نے میرے گھر سے سٹاف واپس مانگوال دیا میرے گھر پہ کوئی سٹاف نہیں تھا انہوں نے ایسے چیزیں چلے گئے تھے آپ یقین مانیں آپ کو میں کئی کے ایسے چیزیں میں ایدھر آن ایر نہیں بتا سکتا بہت سے انہوں نے پروبلمز کرنی کوشش کی بہت سی مجھے آفر دینی کوشش کی آگے میں نے کہا جی میں آفر آفر بالکل نہیں تھا ای بلانگ ٹو فیملی جہاں عزت کو ہم سب سے انچا سمجھتے ہیں عزت ہمارے لیے سب سے یہی واحد چیز ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے میں نے کہا میں آفر وغیرہ بلکل نہیں ماننے والا میں ایسی چیزیں بلکل نہیں ماننے والا پھر انہوں نے جو کہتے ہیں جس کو گھٹیا ٹیک ٹیکس شروع کر دیئے میرے ملازموں کو بلا لیا کبھی میرے ملازموں کو تریٹ کرنا ان کو بلا لینا واپس گھر میں کوئی نہیں تھا میرے بچیاں نہیں لوں گا میں اچھا چلیں ٹھیک ہے سو لیکن آئی تھی پی ٹی اے کی طرف سے اتنا میں اتنا میں کلیر کر دوں گا پی ٹی اے کے کسی پارلیمنٹیرین کی طرف سے آئی تھی پنجاب کا پارلیمنٹیرین تھا یا آہ ادھر مرکز سے تھا بس پنجاب کی کچھ لوگ تھے پنجاب کے کچھ لوگ تھے پی ٹی اے کے لوگ تھے ایسے ہی ہے نا یہ کہہ رہے ہیں آپ پہلیوں میں نا پڑھے ہیں میں تو صرف یہ اوسرا جا رہا ہوں اس کو آپ رہنے دیں کوئی چیزوں کو پردے میں ہی رہنے دیں نہیں نہیں بلکل آپ کی مرضی ہے اور اس کے گواہ اس کے گواہ میرے بھائی بھی ہیں میرا چھوٹا بھائی بھی میرے ساتھ تھا کس نے اچھا جی اچھا چلے جی جی بلکل ٹھیک ہے میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہتا ہوں یہاں پہ اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ کے لئے کچھ سوالات چھوڑ کے جاؤں گا اور وہ یہ ٹھیک ہے آپ نے بڑا ٹف ٹائم فیس کیا ہیٹ فیس کی ووٹیور ٹھیک ہے آپ ساری چیزیں گزارا آپ نے وقت گزر گیا ٹھیک ہے ابھی جو ہے ابھی کیا حالات ہیں ابھی آج کے دن اگر میں بات کروں تو آپ کے چودری برادران سے کیا تعلقات ہیں اگر تعلقات ٹھیک بھی ہیں are you people at talking terms yes or no politically آپ لوگ ایک دوسرے کو آج بھی برداشت کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے what exactly is happening behind the scene یہ میں آپ کے لئے سوال چھوڑے جا رہا ہوں جی واپس آتا ہوں اور آپ سے گفتگو کروں گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوست محمد مزاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جی اور سابق ڈپٹی سپیکر پنجاب اسیملی بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ان کے لئے ایک سوال چھوڑا تھا وہی سوال ریپیٹ کرے دیتا ہوں مزاری صاحب اب as of now دی جنب اب کیا حالات ہے آپ کے are you people like چودریز جو گجرات کے چودریز جو ہیں یا پرویز الہی صاحب جو ہیں let me put it this way یا مونس الہی صاحب جو ہیں ان کی بات کروں گا میں ان کے ساتھ are you guys like talking terms now politically آپ لوگ interact کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے کوئی باتچیت ہے نہیں ہے کوئی backdoor ڈپلومیسی تو اس وقت بھی جاری نہیں جب آپ جیل کٹی آپ نے لیکن ابھی بھی کچھ اس قسم کے مراسم ہے یا نہیں ہے نہیں جی کوئی رابطہ نہیں ہے نہ چودری پرویز الہی صاحب سے رابطہ ہے کوئی اور نہ ہی چودری مونس الہی صاحب سے رابطہ ہے اور کبھی کبھار رابطہ ہوئی جاتا ہے چودری سالک صاحب کے ساتھ وہ مربانی کرتے ہیں ان سے بات ہو جاتی ہے جی ہاں اچھا چلے ٹھیک ہے ابھی میں ازرا تھوڑا سا آگے چلنا چاہوں گا ٹاف ٹائم بھی دیکھ لیا سیاست پہ ہوتا رہتا ہے اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے رولر کوسٹر کی طرح چلتی ہے سیاست کبھی اچھے دن کبھی برے دن وہ سارا ٹائم تو ہو گیا ابھی جو ہے آج اگر ہم بات کریں تو آپ کہاں کھڑے ہیں کس کے ساتھ کھڑے ہیں آج آپ کون سی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں لیٹ بی پوٹیٹ ڈس وے دیکھیں موشیر بھائی اس کا فیصلہ جو ہے اس کا تو ظاہری بات ہے میں نے اپنے فیملی کے ساتھ اور سب کے ساتھ بیٹھ کے ان کو کنونس بھی کرنا ہے جس پارٹیوں بھی جاؤں گا فیصلہ کروں گا فیلال تو آپ دیکھیں کہ میرے سب کے ساتھ اچھے اقاعت ہیں اور ہونے بھی چاہیے ہمارے فیملی کے سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور اگر جو بھی کچھ کروں گا تو ایک بڑے پلیٹ فارم پہ انشاءاللہ کروں گا بڑے پلیٹ فارم سے مطلب ایک تو پنجاب میں اگر دیکھا جائے تو بڑا پلیٹ فارم تو نون لیگ بنتا ہے اور ابھی میرے خیال میں ریسنٹلی آپ کی مریم بیمی سے بھی ملاقات ہوئی جی بالکل میری ملاقات ہوئی ہے تو آپ نے کچھ کچھ ڈیسائیڈ کر لیا بلکہ میں وہ وہ فلیڈز پہ فلیڈز پہ آئی تھی وہیں پہ جب فلیڈز آئے ہوئے تھے تو شیوز ویڈی کائنڈ اناف انہوں نے بہت زیادہ رسپیکٹ دی اور انہوں نے یہ کہا کہ لاہور آپ نے آنا ہے وی نیڈ پیپل آئی کیو انہار ٹیم اور ان سے بہت اچھی خوشکوار محول میں ایک بات ہوئی تو میری ان سے ملاقات بھی بڑی اچھی ملاقات ہماری رہ گی اچھا تو میری زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اچھا وہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ آپ نے پیپلز پارٹی جوائن کرنی ہے نون لیگ جوائن کرنی ہے جبکہ آپ زرداری صاحب سے بھی مل چکے ہیں مریم بی بی سے بھی مل چکے ہیں آپ اچھے تعلقات ہیں میں تو میں تو آپ کو بتا رہا ہوں مبشر بھی ملاقاتیں سب کے ساتھ رہتی ہیں وہ تو اور اچھی بات بھی ہے رہنی بھی چاہیے ایک شیاسی بندے کے لیے ایک دوسرے سے ملنا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے دی اپویسلی دیکھیں نا بڑے لیڈرز ہیں مریم بی بی بہت بڑی لیڈر ہیں زرداری صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں وہ اگر آپ سے ملاقاتیں کر رہے ہیں تو دیفنیٹلی آپ کو کوئی نہ کوئی تو کہہ رہے ہوں گے نا کہ آپ ان کو جوائن کریں یا نہ کریں یا کچھ نہ کچھ تو کہا ہوگا آپ سے ملاقات پر صرف مبشر بھائی صرف جوائننگ پر ملاقاتیں نہیں ہوتی ہیں اور بھی ملکی حالات پر باتیں ہوتی رہتی ہیں علاقے کے لحاظ میں ہمارے سرائکی بیلٹ کے لحاظ میں باتیں ہوتی ہیں اور بھی بہت سی باتیں ہوتی ہیں بکوز آپ کو پتا ہے کہ ہمارا سندھ میں بھی ہمارا تعلق ہے اور میرے کزن سندھ سے بھی امنے ہیں ایسے بلوستان سے بھی میرے کزن امنے ہیں تو ہماری تو پھر ملاقاتیں سب کے ساتھ رہتی ہیں اچھا ایک بات بتائیں ساؤتھ پنجاب میں اگر میں بات کروں کیونکہ ساؤتھ پنجاب پہ بھی یہ سیاست میں آپ کی بڑی نظر ہے ساؤتھ پنجاب میں میں نے میرے پاس کچھ ایسے شواہد بھی موجود ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ساؤتھ پنجاب میں بہت کام کیا ہے اور انہوں نے اپنے ساتھ جو ہے نا ریل ٹائم پولیٹیشنز جو ہیں ان کو اپنے ساتھ کسی حد تک ملا لیا ہے اگر میں یہ بات کروں تو صحیح ہوگی اور in the times to come وہاں پہ پیپلز پارٹی ساؤتھ پنجاب کے اندر شاید کوئی سرپرائز بھی دے دے in the days to come do you agree with this دیکھیں پیپل پارٹی کا جو ہمیشہ سے ایک گھڑ رہا ہے وہ ساؤتھ پنجاب رہا ہے لوگوں نے پیپلز پارٹی کو وہاں پہ وقت دیا ہے پھر آپ نے یہ دیکھا کہ پیپل پارٹی نے کافی حد تک پیپل پارٹی ریجنل پارٹی بن گئی وہ نیشنل پارٹی سے تھوڑی سے ذرا انہوں نے اپنے آپ کو سندھ تک رسٹک کر کے رکھا ہے تو ابھی میں نے بھی باتیں سنی ہے کہ زرداری صاحب کافی زیادہ کام کر رہے ہیں اور بلاول بوٹو صاحب بہت زیادہ کام کر رہے ہیں صدن پنجاب پہ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں میں کوئی سرپرائز وغیرہ ہو جائے یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے وہ در لوگوں کی سمپتیز ہیں بوٹو فیملی کے ساتھ تو ہو سکتا ہے کہ ساؤت پنجاب سے پیپلز پارٹی دنوں میں کوئی سرپرائز دے گی تو ہو سکتا ہے تو میں کہہ رہا ہوں نا ادھر لوگوں کی سمپتیز ہیں بوٹو خاندان کے ساتھ تو ابھی پارٹی کو بہت بڑے نام چاہیے وہاں پہ تو اس پہ کافی زیادہ ورک بھی ہو رہا ہے اچھا دنوں میں دنوں میں کیونکہ پنجاب جو ہے آپ کو آپ بینے سے زیادہ سمجھتے ہیں پرانے سیاستدان ہیں پرانی فیملی ہے سیاستدانوں کی اور جیسے میں نے پہلے کہا بڑی اچھی فیملی ہے اور آپ کی گرپ ہے سیاست پر پنجاب میں بہت زیادہ گرپ ہے تو وہ آپ لوگ جو ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں اگر الیکشنز اکٹوبر میں ہو جاتے ہیں آگسٹ میں اگر نیا سیٹ اپ آ جاتا ہے and all those things تو آپ کیسی چیزیں دیکھتے ہیں الیکشنز میں پنجاب کی حد تک who is going to make it like make it means like دیکھیں مباشر بھائی کس کے پاس مجردی ہو سکتی ہے کچھ دو تین جی دو تین دن پہلے میری جانگیر ترین صاحب سے ملاقات ہوئی اور وہ بڑے میر صاحب کا فاتحہ کے لیے آئے تھے یہاں پہ تو میں یہ محسوس کر سکتا ہوں کہ آنے والے دلوں میں ترین صاحب علیم خان صاحب ان کا بڑا ایک بڑا ایک رول ہوگا پنجاب پنجاب کی سیاست میں کیونکہ کافی عرصے سے وہ چپ تھے اور ابھی کافی وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں اور ان کے رابطے وغیرہ بھی شروع انہوں نے کیے ہیں دوستوں سے تو ان کا بھی ایک رول ہو سکتا ہے آنے والے دلوں میں جو مجھے جو سمجھ آتی ہے اور افکورس جو پہلے میں نے بتایا پیپل پارٹی کا جو ووڈ بینک ہے وہاں پہ جو بھٹو فاندان کے ساتھ جو سمپتیز ہیں سردن پنجاب میں وہ تو ویسے وہ ہے وہاں پہ تو وہ بہت سے مطلب ابھی تو تمام پارٹیز اپنا زور لگائیں گی پنجاب میں یہی لگتا ہے اب دیکھیں جانگی ترین صاحب تو ہم سب نے دیکھا جانگی ترین صاحب نے بہت محنت کی کسی زمانے میں پی ٹی آئی کے ساتھ لوگوں کو ملانے کے لیے لیکن پھر جانگی ترین صاحب کے ڈیفرنسز ہو گئے جس طریقے سے پراببلی جو ایکسپیکٹیشن تھی جانگی ترین صاحب کی اور علیم خان صاحب کی وہ ایکسپیکٹیشن پوری نہیں ہوئی عمران خان صاحب سے اور اور obviously they stepped back اور انہوں نے اپنی راہیں جدا کر لی لیکن میں تھوڑا سا میں تھوڑا سا آپ کو میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں دوہزار پندرہ میں دوہزار پندرہ میں وہ بشر میں میں آئے جوئنڈ پی ٹی آئی بیکوز آف ترین صاحب ترین صاحب یہاں پہ آئے عساق خان خاکوانی صاحب آئے جہ در سے میں ابھی بیٹھ کے انٹرویو دے رہا ہوں اسی جگہ پہ اور انہوں نے they came and convinced my grandfather اور انہوں نے بڑی کوشش کی ان کو کہنے کی پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ ینگ پارٹی ہے اور سارا ینگ جنریشن کے لیے ہم سارا کام کریں پی ٹی آئی والے اور ادھر ادھر تو اسی وجہ سے پھر میں نے جوائن کیا ان کو اور پھر اس کے بعد آئے وہ پارٹ آف صوبہ مہاز صوبہ مہاز بھی ایک بنا اور اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی پہلے تھی وہ دوزار اٹھارہ سے پی ٹی آئی اور تھی ایک عمران خان کا سٹانس اور تھا دوزار اٹھارہ کے بعد ایک اور سٹانس تھا اور دوزار بائیس کے بعد جب عمران خان کو نو کانفیڈنس کے طرح نکالا گیا اس کے بعد ان کا سٹانس اور تبدیل ہو گیا جو کہ بہت افسوسناک سٹانس آپ نے دیکھا جو واقعات ہوئے ابھی نائنٹ کو نائنٹ آف می کو ہوئے پاکستان نے پوری دنیا نے دیکھا اور آپ دیکھیں کہ بہت افسوسناک اور شرمناک چیزیں ہوتی رہی آپ نے دیکھا کیسے کیسے اٹیکس کیا گیا گھروں پر اٹیکس کیا گیا کور کمنڈ راؤس پر اٹیک کیا گیا جی ایچ کیو پر اٹیک کیا گیا اور بہت سے آپ دیکھیں جو شہدہ جن کے سٹیچوز بنے ہوئے تھے جن کی جو بھی ان کو کس طریقے سے بے حرمتی کی گئی اور یہ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کے ایک جو سنٹمنٹ ہیں فوج کے ساتھ کوشش کی گئی کہ ان کے فوج کے ساتھ لڑایا جائے اور ان کو وہ کیا جائے لیکن جو حقیقی معنی میں جو مویبل وطن لوگ ہیں وہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں جہاں پر میں نے اپنے علاقے میں اس دن میں اپنے علاقے میں ہی تھا جب یہ بات ہوئی تو نیکس ڈی میری لوگوں سے ملاقات ہے بہت افسوس کا احضار کر رہے تھے جو بھی واقعات ہوئے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اتجاج کرے پر امن اتجاج کرے اپنے لیمٹس میں رہ کر تو وہ تو کسی اچھے طریقے سے بھی آپ اتجاج کر سکتے نہ کہ آپ کسی کے گھر میں گھسیں اور کسی کے جا کر آپ اندر سے سمان اٹھا کے آپ چوری کر کے لے جائیں کسی کی یونی فارم کو آپ اتنے اس طریقے سے بے حرمت ہی کریں تو that was بہت میرے لیے یقین مانے کے دل جو ہے وہ خون کے آنسور ہو رہا تھا اس ٹائم جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں کہ کیونکہ میں آپ کو بتاؤں میرے فادر میرے فادر آرمی میں رہ چکے ہیں اس کے بعد سیسٹم میں آئے اور میں نے تو خود یہ سارا سسٹم دیکھا کہ آرمی کے کیا رول ہے پاکستان کو یونیٹ کرنے میں اور پاکستان کی جو سلامتی اس میں کتنا اہم کردار ہے نہیں بلکت ٹھیک کہہ رہے جی it's very unfortunate اور اس کو جتنا condemn کیا جائے اس واقعی کو لیکن میں تھوڑا سا میں مبشر بھئی ادھر تھوڑا سا ایڈ آن اگر آپ مجھے اجازت ایڈ کرو یہ اصل میں مقافات یہ مبشر بھئی مقافات عمل ہوتا ہے جس طریقے سے آپ دیکھیں انہوں نے جی لو میں کسی اور کی بات نہیں کرتا میں اپنی بات کرتا ہوں میرے مجھے کیس میں اندر رکھا گیا اور میرے دادا کے کمرے کے اندر سے مجھے گرفتار کیا گیا جب وہ ڈیت بیٹ پہ تھے اور میرے بیٹا وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا اس کے سامنے مجھے گرفتار کیا گیا اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی کی ابھی بھی اور ابھی اگر میں کہتا ہوں کہ انسان کے پاس ہر وقت خدا کے آگے سجدہ کرے اور اپنی گناہوں کی معافی مانگے کہ جی میرے سے جو بھی گناہوں ہیں میں اس کی معافی چاہتا ہوں بلکل صحیح بات ہے ہر وقت گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے ابھی ابھی جو ہے آپ نے بڑے اچھی یہاں پہ پکچر ہمیں پوٹرے کی کہ جھانگی ترین صاحب علیم خان صاحب جو ہے ایک بڑا وائٹل رول پلے کر سکتے ہیں پنجاب کی سیاست میں ان کا بڑا اپورٹنٹ رول ہوگا آنے والے دنوں میں آنے والے دنوں میں بڑا ان کا اپورٹنٹ رول ہوگا جی جی I got your point no doubt about these things کہ جھانگی ترین صاحب did his best for عمران خان but میرے ان کی اکنالجمنٹ نہیں ہوئی اکنالج نہیں کیا گیا ان کی ایفرٹس کو ان کی کوششوں کو جس محنت سے جس لگن سے انہوں نے ساتھ دیا تھا پی ٹی آئی کا اور اسی طرح علیم خان کی بھی بات کرنے تو وہ بھی غلق نہیں ہوگی انہوں نے بھی بڑی کوشش کی بڑی ایفرٹس کی اور پی ٹی آئی کو بنانے میں اور جوڑنے میں اور لوگوں کو لانے میں ان دونوں کی بڑے کام ہے they did their best but unfortunately ان کی اکنالجمنٹ نہیں ہوئی and people within پی ٹی آئی felt insecure of علیم خان and جانگی ترین اور ساتھ سے پہلے روز سے شروع ہوگی تھی جس جب عمران خان ساپ پرائم ڈسٹرک آفیس پہ بیٹھے تھے but anyway ٹھیک ہے انہوں نے they did their best علیم خان نے بھی دیکھیں میں مبشر میں میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں جو لیڈر ہوتا ہے he should always be a good listener اور ظاہری بات ہے جب آپ جب آپ level تک پہنچ جاتے ہیں highest level پاکستان پرائم ڈسٹر شپ ہوتی آپ کو بہت سے لوگ آ کر غلط چیزیں بتاتے ہیں صحیح چیزیں بتاتے ہیں but لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے flexibility کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ ان چیزوں کو معاملات جو ہیں party within the party ان کو حل کریں یہ طریقہ تو نہیں کہ جیسے آپ نے دیکھا علیم خان صاحب کا اندر رکھا گیا جن کی اتنی قربانیاں تھی party جنہوں نے financially جنہوں نے physically ہر طریقے سے انہوں نے party help out کی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں you are absolutely right اس کو جتنا condemn کیا جائے اور ہر محاذ پہ ہر محاذ پہ اس کو condemn کرنے کی ضرورت ہے اور ہر جگہ stand لینے کی ضرورت ہے جو کچھ ہوا جائیں گی ترین کے ساتھ اس کی family کے ساتھ اور اسی طرح علیم خان کے ساتھ بالکل اس کو جتنا condemn کیا جائے جتنا criticize کیا جائے وہ کم ہوگا اور اس کے لیے الفاظ بھی میرے خیال میں کوئی third سے third degree سے بھی زیادہ کوئی سخت ہوں تو وہ use کرنے چاہیئے اس میں کوئی شک نہیں اچھا میں یہ ایک بات بتائیں let's move forward election لڑنا ایک بڑا مشکل کام ہے ایک بڑا لوگ تو سمجھتے ہیں بڑا آسان کام جناب جب ووٹاں لے لیتی ہیں جناب کام ہو گیا لیکن election لڑنا بھی ایک art ہے اور اس میں بھی you know yeah true بڑا ایک سارا دن تو آپ ووٹیں ڈلوا لیتے ہیں بہت سی ایفرٹس چاہیئے you have to keep your nerves very cool and calm exactly exactly اور اور میں مبشر بھی میں تھوڑا سا ذاتی آپ کو ذاتی طور پہ ایک بہا بتاؤں انسان وہی کامیاب ہوتا ہے جس میں پرداشت ہو سیاست میں جس انسان میں پرداشت ہے وہ کامیاب ہو جائے گا لیکن اچھا ووٹ 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 ووٹنگ patience is patience is the way to success very right very true ووٹنگ کا time جب ختم ہو جاتا ہے نا تو اس کے بعد ایک نیا project شروع ہو جاتا ہے let me put it this way project ہوتا ہے پورا گنتی والا project so وہ وہ سب سے زیادہ مشکل اور سب سے زیادہ important ہوتا ہے I would say ٹھیک ہے I'm not a politician but then again looking at these things covering so many elections in the past like so many decades so مجھے لگتا ایسے ہے کہ وہ ذرا مشکل process ہوتا ہے especially ان candidates کے لیے جن کے لیے voted Delhi ہوتی ہیں so آئندہ آنے والے elections میں آپ کو کوئی smooth elections دو تین چیزیں مبشر بھئی elections کے حوالے سے دو تین میں چیزیں بات کرنا چاہ رہا تھا ایک تو یہ کہ جو leader ہو اور اس کے ساتھ اس کے worker کا جو رابطہ ہے وہ بڑا ضرور یہ communication وہ بہت important ہے دوسری بات یہ کہ اپنے leader کو اپنے worker کے ساتھ honestly کے ساتھ ساری باتیں بتانی چاہیے کہ یہ یہ طریقے کا یوں ہے یہ غلط ہے یہ that is right that is wrong اس طریقے سے یہ بہت ضروری چیزیں ہیں communication بہت ضروری چیزیں اور باقی کام تو خدا کی طرف سے ہو جاتے ہیں لیکن communication is very important communication is very important جی آرہی جی communication is very important اور اب یہ دیکھیں کسی آپ relationship میں دیکھیں relationship میں کسی جگہ پہ lack of communication ہو جائے تو کتنا relationship disturb جاتے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں communication کسی جگہ پہ بھی ایک ووٹر کا اور ایک فیملی والا تعلق ہوتا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں you're absolutely right elections کب ہوں گے اکتوبر میں ہوں گے نہیں ہوں گے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی فیملی کیا سمجھتی ہے آپ کے اردگرد کے لوگ جو ہیں جو کہ سیاست میں ہیں پولٹکس میں ہیں do you see elections happening this اکتوبر in this very year yes or no how would you take میرے خیال میں election campaign kick off کر دی ہے so how do you take it میں ایک break لے لوں واپس آتا ہوں آپ کا جواب چاہوں گے چھوڑی سی break کے بارے دوست محمد مزاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جی مزاری صاحب break پہ جانے سے پہلے میں ایک سوال چھوڑا تھا جواب دے دیجئے گا اب حکومت جو ہے اس وقت جو پی ڈی ایم کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے اس میں کچھ فیصلے ہوئے ہیں فیصلے یہ ہوئے ہیں کہ جناب جتنے لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کے آئے تھے ماں سوائے دو کے باقی سب کو نون لیگ کے ٹکٹ دینے کے لیے نون لیگ والے تیار ہیں نمبر ون نمبر ٹو جو لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے آئے تھے وہ سارے پی ٹی آئی کو جو چھوڑ کے آئے تھے جب لوگ کونفننس ہوئی تھی جو چھوڑ کے آئے تھے وہ سارے اکٹھے نون لیگ میں شامل ہو سکتے ہیں and there are very bright chances about it at the very same time عمران خان صاحب کچھ statements دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ اگر یہ بتا رہے ہیں یہاں بیک اپ پلین سامنے رکھ رہے ہیں اپنے ووٹر سپورٹر کے سامنے اور کہہ رہے ہیں جناب اگر میں نا اہل ہوا تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ پارٹی کو لے کر آگے چلیں گے مراد صحیح صاحب کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ وہ بہت بڑے مستقبل کے لیڈر ہیں نمبر ٹو نمبر ٹری خان صاحب عمران خان صاحب آج بھی کہہ رہے ہیں جناب کہ ٹائم چینج ہونے والا ہے اور بہت جلد ٹائم چینج ہو جائے گا اور آئندہ آنے والے دنوں میں بہت بڑے بڑے سرپرائز دوں گا آپ یہ ساری سٹیٹمنٹ جب سنتے ہیں دیکھتے ہیں ایویلیویٹ کرتے ہیں اس کو تو پھر اگر لے کے ان سب چیزوں کو آگے چلا جائے تو دو یو سی کہ بڑی سمودھ سیلنگ مل سکتی ہے چاہے جانگی ترین صاحب کا گروپ ہو علیم خان صاحب کا گروپ ہو یا نون لیگ ہو پیپلز پارٹی ہو جی یو آئی ہو سب میں آپ کو ایک انٹرسنگ واقعہ بتاؤں میں کوئی مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے کی بات ہے تو جب یہ شروع ہی نہیں ہوئی تھی جب جب جمعہ ہم نے کرائے دو ایک مہینے پہلے تو میرے سے سوال کیا کہ کوئی بیروکریٹ تھے کہ مہاری صاحب کیا سمجھتا میں بیلکشن چاہیے کیوں نہیں ہونے چاہیے اور کہتے ہیں کہ آپ آئے آدمی ہم نے اپنا تعلق نہیں توڑا ہم رابطے میں رہ گئے اور انشاءاللہ اللہ بہتری کرے گا جو ہے پارٹیوں کے اوپر یہ پارٹیاں گراف اوپر بھی ہوتی ہیں گراف دیچے بھی جاتا ہے یہ وقت کا حصہ ہے اور آپ سوچ سمجھ سکتے تھے کہ یہ پشلے سال اپریل سے پہلے ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں آپ یقین کریں ہم اپنے فرنڈز کے سرکل میں بیٹھتے تھے اور جس میں میرے کولیگز وغیرہ بہت ہوتے سینئر کولیگز ہوتے تھے وہ تو یہ ان کی حالت کہتے جی پی ٹی اے ہم ٹکٹ ہی نہیں لیں گے اس کے بعد تو ایک بیانیاں بنا ایک سسٹم بنا اور بتایا گیا جی مجھے کبھی امریکہ نے نکالا پھر مجھے باجوا نے نکالا کبھی کسی نے نکالا کبھی کسی نے نکالا وہ اتنا بیانیوں کو اتنا سیل کیا گیا لوگوں کے اندر اتنی وہ پویزن انجیکٹ کیا گیا کہ وہ آپ نے دیکھا فرسٹیشن نائید کو نکلا اور جو حالات ہوئے ویری انفورچنیٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام حالات کے ہوتے ہوئے اب کیا سرپرائز کیا بچ کیا میرا خان صاحب is part of history now اور مجھے ان کا future کوئی نظر نہیں آتا اگر آپ بات کرتے ہیں شامہود قریشی صاحب کی تو چودی پرویز علی صاحب جو اپنے بھائی کو چھوڑ کے اپنے پرانی پارٹی کو چھوڑ کے انہوں نے سارے تعلقات ختم کر کے پی ٹی آئی میں آئے تو ان کا کیا ہوگا اور بہت سے اسد عمر صاحب کا کیا ہوگا کیونکہ عمر صاحب نے پارٹی رکنیت سے ریزائن کیا تو ان سب کا کیا ہوگا وہ تو دیکھیں کیا آگے حالات ہوتے ہیں کیا چیزیں ہوتی ہیں آپ دیکھیں آئے دن کتنے لوگ چھوڑے جا رہے ہیں کیونکہ لوگوں کا اور میرا ذاتی خیال ہے تمام لوگوں کا یہی ایک تو یہ سب سے بڑا واقعہ تھا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا اللہ کرے کہ ایسے واقعات کبھی ہمارے ملک میں رونم آنا ہو پہلے ہم ایکنومک حالات ہمارے سٹیبل نہیں ہیں ہمارے پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے ہمارے بارڈرز پہ کتنے مسئلے مسائل چڑھ کیونکہ جو الیکٹیبل لوگ تھے وہ تو آہستہ ایسا چھوڑتے جا رہے ہیں آپ پارٹی الیکٹیبل پہ بناتے ہیں جب الیکٹیبل آپ کے ساتھ نہیں ہے تو پارٹی کا کیا وجود رہ جاتا ہے آگے ان کا کوئی وجود نظر نہیں آرہا پرویز الہی صاحب مجھے بتائی پرویز الہی صاحب فیملی میں دوبارہ چلے جائیں گے زم ہو جائیں گے اور پھر مل کے شجار صاحب کے ساتھ پولٹکس کریں گے میرا مبشر میں میرا ذاتی خیالتا جو آفر ان کو نونلی کی طرف سے آئی تھی اور جو شجار صاحب نے ان کو کہا تھا کہ جی آپ جیسے میں کہتا ہوں ویسی کریں ان کو کرنا چاہیے تھا اور ان کو اس سائیڈ پہ نہیں جانا چاہیے شاید مونس علی صاحب کیونکہ آپ پتہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو پھر فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور بزرگوں کی فیصلے ان کو تھوڑا سا ویٹو کر دیا جاتا ہے تو ان کا پی ٹی آئی میں جانا اور سارا کچھ ہونا اور دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی کیا سیچویشن بنی ہوئی ہے اور ابھی کی سیچویشن یہ ہے کہ وہ بلکل چپ بٹھے ہوئے اور ان کے نہ کوئی خبر ہے نہ کوئی حال وال ہے کل پتہ لگا کہ کل ان کے گھر پہ ریٹ وغیر انٹی کرپشن والوں نے کیا اس حوال سے یہ مجھے کل کی ریپورٹ ہوگی کیا پرویز الہی صاحب شجاعت صاحب کے پاس واپس اسی پارٹی میں ملجل کے دونوں کزنز دوبارہ شروع کر دیں گے پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں پرویز صاحب کے نہیں رہیں گے بات کو کلیر کیا شجاعت صاحب کے بچوں کے آگے کہ جی آپ کی اپنی سیاست ہے اور ہماری اپنی سیاست ہے تو انہوں نے درائیں تو خود جدا کر لی انہوں نے اچھا سو سیکنڈ جنریشن جہاں پہ بھی ہو کسی بھی فیملی میں ہو وہاں پہ اب تھوڑا سا اسرٹ کرنا شروع کر دیا ہوا انہوں نے کچھ سال پہلے شروع کر دیا تھا سیکنڈ جنریشن نے اسرٹ کرنا کچھ بھی کرنا شروع ہو ہیں ایڈیویز یس یور رائیٹ کہ سیکنڈ جنریشن جو ہے چاہے وہ چودری برادران کی ہو چاہے وہ آشباز شریف صاحب کی فیملی ہو چاہے وہ نواز شریف صاحب کی فیملی وہ پہ اپنے وہ پہ لوگوں کی نئی جنریشن کی سوچ ہے ان کی اپنی اپروچ ہے دیکھیں وہ کزن جیلیسی تو ختم نہیں ہو سکتی نا مبشیر بھائی اس چیز کو ختم تو نہیں کر سکتے یہ یومن نیچر جی یہ تو بڑی گہری بات آپ نے کر دی ویسے لیکن اس پہ پورا ایک الگ شو ہونا چاہے گا ہونا پڑے گا کرنا پڑے گا اس پہ چلے جی دوست محمد مزاری صاحب thank you very much for joining me it was a player talking to you شکریہ آپ کا جاتے جاتے صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا politics is a very tricky field جی بہت tricky field ہے یہاں پہ anything can happen at anytime جی اور یہاں پہ کوئی چیز static نہیں ہوتی روز ہمارے ملک میں ہاتھ دن جو چڑھتا ہے اس میں نئی سیاست ہوتی ہے نئی deception ہوتی ہیں اور نئے طریقے سے یہاں پہ چیزوں کو لے کے چلا جاتا ہے اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور ختم ہونے والا نہیں ہے صرف ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کے اندر سے positivity نکال نہیں ہے positive چیزوں کی طرف دیکھنے کی کوشش کر سکتے ہم لوگ positive چیزوں کی طرف لوگوں کو لے کے جا سکتے ہم ان کو مشورہ دے سکتے ہیں especially those people who are sitting in the corridors of power ان کو ہم کوئی نہ کوئی suggestion دے سکتے ہیں but the buck stops with those جو بیٹھے میں in the corridors of power وہ انہوں نے decision لینا ہوتا ہے ہم اپنا فرض ادا کرتے رہتے وہ اپنا کام کر لیں تو بہت اچھا ہوگا فیلحال رانہ مبشر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ